اسلام علیکم ناظرین برگرام نوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان بلال خان یازی آج ہم بات کریں گے موجودہ سرودحال کے حوالے سے عوام اس حالات کو کس طرح سے فیس کر رہی ہے کتنی پریشان ہے اور حکومت کی جنب سے جو آئے روز دعوے کی جاتے ہیں اس سائے سرودحال پر عوام سے بات کریں گے ہمارے سر شہری مخواتین موجود ہیں اسلام علیکم آج بات کریں موجودہ حالات کے بارے میں تو عام آدمی کس طرح سے متاثر ہوا ہے عام آدمی تو جاوے مارے کوئی زیر دی کولی دے 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 مر جائیے کوئی زندگی نہیں جگہ اپنی کوئی نہیں ہر چیز در ایٹ بدن دیا مزدور دی دیاری آٹھ سو روپی ہے ایک تو کتنی باندہ دس کیڑے پاسے جائیے سالنو تو تلپن آئی پی باقی ایسا عمران خان دے ووٹرا حکومت آدھی ہے کہ عمران خان زیمینداری حالاتا وہی زیمیندار نہیں اگر جب دس سرپیوں نے گرائے نے تیل دے اینا نیا کیا مگاہی سی مگاہی سی گرائے نے تیل دے زیمیندار او ہو گیا تو جہاں منگائی ہے گیسی تو پھر اینا منگائی انہیں نہیں سکھیتی پھر اینا نے کیوں آکھیا بی تیل مہنگا ہے صرف دس سرپی یہ گرائے نے اینا نے کیی کار دیتا ہے ہاں ساڈیاں تا بات دو ماں آئے کاری بانگیانا دے نال گھر چلاونا مشکل ہو گیا کچھن چلاونا مشکل ہو گیا مرنا بھی مشکل ہو گیا مر کے بھی کیی کار گیا ساڈیاں لاشاں ہی تراکی جانگیاں نے سانو خفن بھی بھی ملنا کھیڑے چوکتا بول دی پہنیا شاہ ممون تے عمران خان دیا سا بوٹے رہا چھاڈیاں دعا ہی مانگے لئے اللہ کرے انہوں ترقی دے کپڑے نہیں لیا کے پواہ ساکتے ہیں روز خرچے پانی تو میں گئی دو ایسا آٹا لئی ہے لہنا چلا کے آٹا لئے گریب دی زندگی رہ گی کمائیہ کے لہنا چلا گئی ہے میں گئی کم کی تیجاو نہیں تی ایک دو سے سیر پان نو آگا ہے کار دی بیچ سوالے سے آپ نے گفتکو جان رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں خواتین سے ہم نے بات کی وہی کہیں کہ موجودہ حالات میں گھروں میں جھگر معمول بن گئے گھر کو چلانا مشکل ہو گیا کچن کس طرح سے چلائے جائے روٹی کس طرح سے گھر کی پوری کی جائے اور جو گیس کے خرچے ہیں بجلی کے پیلے ہیں مکان کے قرائے ہیں باقی چیزیں کیسے ممکن ہیں ان حالات میں سائی چیزوں کو پورا کرنا ہم ذرا کوش آئی سے بات کر دیں گے وہ کیا کر دیں گے بجن کیا حال ہیں آپ کے جی ٹھیک تھا کیا کر دیں آپ ایسا کیا ہو گیا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں سر مہنگائی اتنی ہیں کاروبار کے حالات ہیں سواری کرایا نہیں دیتی گیس مہنگی ہے گھر جاتے ہیں مالی کہتے ہیں چھ سو روپے ٹھیکا دو چھ سو روپے ٹھیکا کان سے دیں ہر عام شہری کی زبان پر مہنگائی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی فکر ہے عوام کی سر اس لحاظ سے تو کوئی نہیں لگ رہا کہ ہمارے حکمرانوں کو کوئی ہماری فکر ہے جو کچھ ہے دیکھیں روڈ پہ نکلیں کوئی اتجاز کریں کوئی چیز کریں تو پھر ہی ہوگا اس طرح تو کوئی نہیں ہوگا حکمران تو کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے مجبوری میں کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جو اپوزیشن ہے اپوزیشن عوام کی بات کرتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن عوام کی بات کرے یا وہ بھی اپنے مسائل میں ہے یا وہ بھی اپنے مسائل میں ہے کوئی حال نہیں کر رہا کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا کیا حال ہیں جی آپ کے آپ کیا کرتے ہیں برف کا کام کرتے ہیں برف کا کام کرتے ہیں کیسے چل رہے کام نہ ہونے کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر چلیں اب تو موسم آ رہے ہیں اب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ مہنگائی کی کیا صورت ہے مہنگائی کہنا پوچھیں اگر حکمران ایک رویہ بڑھاتے ہیں تو دکاندار اس سے آگے دس رویہ بڑھاتے ہیں چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کا جو مرضی چاہے دل کرے جو دل چاہے وہی ریڈ لگاتے ہیں تو حکمران بھی کچھ نہیں کرے اور پوزیشن کا بھی رول ہوتا ہے پوزیشن والے بھی ویسے ہی ہیں حکمران بھی ویسے ہی ہیں پوزیشن نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہوئی ہے سب ایک ہی جیسے ہیں شاہ محمود قریشی میرے ہلکے کے امینے ہیں کیا کیا شاہ صاحب نے وہاں کا دیکھ لیں ٹرک سٹینڈ والی سیڈ کا خود جا کے آپ کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ کوئی درکاتی کام نہیں ہوئے اب فلائی اوور شروع ہو رہا ہے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں بال سفید ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہاں بھی کچھ نہیں ہوا اب فلائی اوور بن رہا ہے جب حکمران چلی گئی جی ہے تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ نہیں کیا نہیں کیا یہ سوالے ساپا یہ ہے ریت والا کھڑال بیرنو نگرونڈ کے ساتھ کبھی اس کا وزر کرنا گندگی اتنی ہے کہ ہم حد سے زیادہ تنگ ہیں کیا حال ہے جی آپ کے سنائیں سنائیں کیسا گزار پسر ہوئے آج کل آج کل بہت مندہ مندہ چل رہے ہیں یہ کیا بیچتے ہیں آپ یہ نہانے والے نہانے کے لیے سنوال ہوتا ہے تو کتنے مہنگائی سے کتنی پریشانی ہوتی ہے ہم پرے جانے پر کہا رہی ہوئی ہیں حکومت کیا کہا رہی ہے حکومت جانے چاہیے حکومت جانے چاہیے ہم جانے چاہیے ہوگا تھے حکومت کچھ نہیں کہا رہی ہے آپ گفتگو جان رہے ہیں ہم ذرا اور لوگوں سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ آم آدمی اس وقت ان حالات میں کیا سوچ رہے ہیں انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنے ہے برچان کیا کیا حال ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کتھ رہا ہاتھ خود لے خود کیا کرتے ہیں آپ سیکرین ہمیں تو کیا سوچے فیوچر کا بارہ میں موسیقی دکھائی دیا رہا ہم طرح آگے چلیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجودہ صورتحال سے عام آدمی کتنا پریشان ہے اسرائی گمہ جان کیسے ہیں آپ مجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کوئی لگتا ہے کہ عام آدمی حالات بہترے کی طرف جا رہے ہیں یا پریشانی کی طرف جا رہے ہیں پریشانی پریشانی بہترے کہاں سے ہو رہی ہے مہنگئی ہو رہی ہے اتنا حکومت کو کیا کرنا چاہیے مجودہ حکومت کہتی ہے کہ صاحب کا حکومت نے خزانہ خالی کر دیا صاحب کا حکومت کہتی ہے کہ اس سے صاحب کا حکومت نے خالی کر دیا اسی چیز میں تو غریب عوام تو پیسری ہے نا سب کی وجہ سے بس عوام کو چاہیے یہ بہتری ہے اور جو ہے نا مہنگئی کم ہو پاکستان طریق انصاف نے جیل بلو تحریک اعلان کیا ہوا ہے تو لگتا ہے کہ عوام کو بھی اس سے فائدہ ہوگا یا صرف یہ اپنے الیکشن کے لیے محدود ہے یہ الیکشن کے لیے بھی یہ کچھ میں فائدہ ہوتا ہے کچھ زیادہ تھا تو اپنے مفاد ہی کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے عوام کے لیے کچھ نہیں ہے کیا حال ہیں آپ کے دعائیں جی ٹھیک تھا کیسا گزرا دن آج کا بہت برا دن گزرا ہے کام نہیں لگا یقین مانے بہت پریشان ہو رہا ہوں میں دوں پہلے کام لگتا تھا آپ کیا ہوا ہے ایسا آج پتا نہیں صبح صبح کس کا مو دیکھا ہے کیا ہوا ہے یقین مانے بہت سا کچھ نے ہوتا حالات سب کے ایک جیسے جو بھی گاڑی اللہ ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حالات دیکھیں یار میں کیسے آپ سے کام کر رہا ہوں میں گائی اتنی ہے یہ وہ بھائی میں گائی تو سب کے لیے ہی ہے یار کوئی آپ کے لیے تھوڑی ہے حکومت کا کر رہی ہے حکومت ہی تو کچھ کرنی رہی یار حکومت کرتی تو ہم ایسے تھوڑی میند کریں لیکن حکومت نہیں کر رہی ہمانت نہیں کرendes اگر کر رہی ہے تو ہمیں کرتی ہوئی نہیں نظر آری اگر کر رہی ہے تو وہ ہمیں نہیں نظر آری محبود کر سکھ کر کے بیٹھے ہیں میں گائی پہ میں گائی بدائی جا رہے ہیں ہم کہہ بیٹھے ہیں کہ میں گائی پہ میARI کے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ حکومت کچھ کر رہی وہ نہیں کہا رہی ہکومت کے حکومت ہستے سعودی عرب کیاız شکریہ باکستان چھوڑ جا رہی ہے آپ پاکستانی چھوڑ کے جارہ چوال مہنگ ہے دال مہنگ ہے ہر چیز مہنگ ہے یار کدھر جائے عوام کدھر جائے شدی پہلے بھی آپ نے سعودیہ میں کام کی آپ جا رہے ہیں نہیں پہلے بھی جا پھر پاکستان میں آگے بچے کوئی عمران خان کے سہولت آ جائے گی عمران خان بھی ہوئی ہے اور نواز شریف بھی وہ سب کوئی عمران خان کی دور میں واپس آگے گی بہتر ہو جائیں گا لات لیکن اس دور میں ملات بہتر ہی نہیں کریں گریب غریب دیتے کوئی سچے گیندہ ٹھانی بہترین کیا کریں گریب کیا کرے سردھال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا totعام یہがとう ہے جو غریب آدمی ہیں گریب سے گریب ہو رہا ہے کوئی مہنگائی کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کوئی ہماری گردروں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کوئی اپنے آپ سے کوئی جس کے پاس ٹاک پڑھے خود ہی ریڈ بڑھاتے ہیں ڈیلی کے ڈیلی کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے پہلے نواشی دور جب سے نواش شریف اتر ہے اس کے بعد جتنے بھی حکمران آیا ہیں میں کہتا ہوں اس کے بعد جتنے مہنگائی آپ دیکھ رہا ہوں پہلے کبھی نہیں دیکھیں خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور بہتر تھا مجودہ دور سے یار وہ بھی ٹھیک ہے عمران خان بھی ٹھیک ہے اس وقت لیکن اس کی کبینہ غلط ہے عمران خان خود وزاعتے ٹھیک ہے اس کو ملک کے بارے سوچ ہے سوچتا ہے لیکن اس کی جو نیچے کبینہ ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ملک لوٹا ہے وہ پھر دوبارہ آگئے میاں شباز شریف صاحب ہیں تو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے یا یہ بھی بس باتیں چل رہی ہیں سب باتیں ہی ہیں صرف دیکھو جی ہمیں دیکھ کہتے ہیں جی ہم نے آئی ہمیں اپ سے یہ لے لیا وہ لیا وہی تو بات اب مارچ میں دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں پہلے انہوں نے کہا جی مارچ میں ہم تیل کو نیچے لے آئیں گے پٹرولیوں کو پھر وہی بات بن رہی آپ اپریل پہ چلے گئے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہر چیز کریں بس حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا یہ تو الیکشن کی باتیں بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں الیکشن کریں یہ بھی گیم چل رہی ہے جھگرا ہم لوگ خود بے وکوف ہیں جو ان لوگوں کو وارد دیتے ہیں پھر وہ دوبارہ لوگ آ جاتے ہیں وارد دینا چاہیے لیکن سوچ سمجھ دینا چاہیے سوچ سمجھ کے کیا دینا چاہیے وہی لوگ ہیں دوبارہ پھر وہی لوگ آ جائیں گے آپ کے دیتے ہیں سسٹم سے عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں کوئی ایسا آدمی آئے جس کو ملک کے بارے سوچ کا پتہ ہو جو ملک کی خاطر جتنے بھی باہر کے لوگ اپنی اپنی پرابٹیاں لے کر گئے ہیں نواز شریف ہے جا بھی ہے کوئی بھی وہ اپنی پرابٹیاں بیش کر رہے ہیں یہاں اپنے ملک میں رہے ہیں ٹھیک ہے مرنا یہیں پہ سب نے دیکھو جی میہ صاحب کے باپ بھی یہاں پہت ہو گیا میہ صاحب کی بیگم بھی بے نظیر بھی یہاں پہ یہیں پہ دفن ہے سب ٹھیک ہے کیا لے کر گئے ہیں کچھ بھی نہیں جب ملک کے بارے کوئی سوچے گا نہیں تو کیا کرے گا آپ دیکھ لو کالوالی الیکشن کو دے لو وہ جیت گیا ہے لوگاری صاحب پی ٹی آئی کا تو پھر وہی بات ان کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ مہنگائی ہو یہ سارا گوشت مہنگائی کی وجہ سے بس اس سوالے صاحب گفتکو جان رہے ہیں بات کریں کہ حالات کیسے جا رہے ہیں عوام کیا سوچ رہی ہے عوام کیا سوچے جناب مہنگائی اتنی نہ گیول ہے سکیتے ہیں نیٹرل ہے سکیتے ہیں جاڑی بٹی مشکلوں دی ہے پہلے کیسے حالات ہیں پہلے پہلے تو کچھ حالات ہیں پہلے کسی ہے پہلے 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 چاہیے پہلے 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 چیز نہ گیتے ہیں کسی چھ Emily تھے پہلے کیسے حالات ہی پہلے پھر بھی اچھے گئے یہ کتنے حرصے میں حالات خراب ہوئے ہیں تقریباً سال ڈیڑھ تو ہو گیا ہے سال ڈیڑھ سال میں سارا کچھ خراب ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے ہاتھ چیز مہنگ ہو گئی ہے تلکل ہاتھ چیز مہنگ ہو گئی ہے انہوں نے مزدور کی تنخواہ پر آئی تھی تو آپ کی بھی کوئی نہیں نہیں ہماری تو مزدوری کرتے ہیں جہاں بھی کرتے ہیں مزدور کے مزدوری بھی کھا جاتے ہیں پوری مزدوری نہیں ملتے پھر کیا کریں گے مدو ہم ہاتھ چیز آٹا مہنگا گی مہنگا آٹا تو ملتا نہیں آلان میل گو تو پھر بھی آٹا نہیں ملتا تو بھی حکومیانوں کو فکر نہیں عوام کی کسی کے فکر نہیں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی ہے خان صاحب نے اپنی پڑی ہوگی ہے خان صاحب نے اپنی پڑی ہوگی ہے ہم کھا لیں لوٹ لیں مار فیر کھا لیں غریب آردی میں کیا کرے گا پسے گا مرے گا کھان صاحب نے گا ہے اب آم جیلوں میں جائے تو کیا کہیں گے خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے اب آم جیلوں میں جائے جب بھوک مرے گی جیل میں روٹی تو ملے گی بھار تو روٹی بھی نہیں ملتی کام ملے گا تو روٹی ملے گی جب کام نہیں ملے روٹی کہاں سے کھائیں گے کام ہی نہیں ہے تو پھر کیا فیادہ یہاں آنے کا وہ اچھا جیل میں پڑی راؤ ٹھیک ہے خان صاحب نے جیل میں جاؤ اس سوالے سے آپ گفتگو جانے لوگ ساتھ تک ماجوس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کام ہی نہیں ہے کرنے کو تو پھر ہم کیا کریں پھر جیلوں میں ہی جانا ہے اور کیا کرنا ہے ہم ذرا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ باقی عمام موجودہ اس طرح کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ان کی کیا رائے ہے ہم ذرا ایک اور ہم آہستہ شرح اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بس ہی کوئی حال نہیں ہے بیٹا صبح سے ہوئی شام تھا آگا چار باج گئے مزدوری نہیں لگی گھر میں نے کوئی آٹا ہے چیز لیتے ہیں تو مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ آپ صبح سے مزدوری کی تلاش میں کرے ہیں مزدوری نہیں ملی لیکن آپ جو ہر ہے روزی ایسا ہوتا ہے واپس ایسے ہی ہے کہ گھر جانے گھر دل کرتا ہے تو گھر میں بچے بک کے بیٹے ہوتے ہیں ادھر آئے تو مزدوری نہیں لگتی ہم تو پریشان ہیں حکمرانوں کو فکر نہیں ہے عمام کی کہ وہ کرتا ہے تو معید آئے تو عسی محمد آن دول کے لئے چیز Platz میں اس کے دریگ genomivid آئے تو ہوتے ہیں پہ Berlin میں بات پور جاتے ہیں وپا Kevin بات بھی نہیں سکتے کر اگر ٹھول جاتے ہیں آنتا لے سکتا ہے آدمی آدمیین ہاتے چیز جاز مہنگی کرٹی کچیز مہنگی کچیز ج نہیں مہنگی کرٹی ہوگی جائح اور جائح آپ کی دیہاری بھی بادی ہیا ہے کوئی نہیں بڑی低ی دیہاری تو کوئی کرتے ہیں کوئی ایسے لوگ دیاری بھی کھا جاتے ہیں اب کیا کرے گوی راستہ نہیں اللہ کے بغیر کوئی راستہ نہیں یہ سوٹ عوام کے حالات آپ جان رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ جی گفتگو جان رہے ہیں ہم سرح اور بھی لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں کہ وہ کیا گتے ہیں بھی جن کی حال ہے آپ کے بات کریں مجودہ صورتحال کے حوالے سے عام آدمی کے حالات کے بارے میں کوئی لگتا ہے حکومت کوئی بہتر پولیسی لائے گی کہ آم آدمی کھالات بہتر رہا ہوں کھالات آگے آگے نہیں بڑھیں گے ایسی رہیں گے عوام گزارہ کر لے گی نہیں کر لے گی عوام بہت تنگ ہے حکومت کیا کر رہی ہے کھومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے تو کہتے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ملک غریب کی بہت تباہی ہو رہی ہے پوزیشن ہوتی ہے وہ عوام کی بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پوزیشن کچھ کھا رہی ہے عوام کے لیے کوش بھی نہیں کر رہی ہے وہ بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں خان صاحب نے جیل بڑھنے کا اعلان کیا ہے تو اور کیسے عوال اٹھا ہے جی خان صاحب نے کیا کیا جیل بڑھنے کی بات کی ہے جیلوں میں جانے کی نہیں خان صاحب عمران خانے ہمارے کارکنان جیلوں میں جائیں گے ہم جیلے بڑھ دیں گے ٹھیک کہہ رہا ہے جی جی آپ کو جانے چاہیے جیلوں میں آپ کو کیوں جانا جاہیے اور کون جائے گا جو ہیدر پیسا لوٹ مار کرے گا وہ جائے گا آپ کو جان رہے ہیں آپ کو جان رہے ہیں آپ کو کیوں جان رہے ہیں لیکن پاکستان دیگن صاحب اس وقت رسلا کر چکی ہے کہ ہم نے جیلوں میں جانا ہے اسلام علیم اسلام کیسے آپ علم دلیلہ کیا کرتے ہیں آپ نشری کرتا ہوں کونسی کلاس میں بی ایس انگلیش بی ایس کارے ہیں بی ایس انگلیش میں بی ایس انگلیش میں سنائے فیوچر کے بارے میں کیا سوچے ہیں فیلحال تو کچھ نہیں سوچا ہوا آپ کو دیکھیں گے موجودہ صورتحال جو اس وقت ہے آم آدمی کی تو کیا لگتا ہے کوئی بہتری آرہی ہے نوجوانوں کے لیے مواقع ہیں یا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں حالات تو خرابی ہوتے جا رہے ہیں مزید ابھی تو کچھ بیدک تو نہیں آرہی نوجوانوں سے کافی امیدیں ہوتی ہیں ہر کسی کی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہے یا پھر حالات خرابی کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہیں ابھی حالات کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا کچھ اوکس کے مواقع کچھ سارا کچھ ایسا کچھ نہیں لگ رہا یہ جو حکومتیں منتخب ہوتی ہیں جب بھی یہ الیکشن میں آتی ہیں اپنا منشور دیتی ہیں منشور میں وعدہ کرتی ہیں کہ ہم نوکریاں بھی دیں گے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے تو یہ منشور پر عمل بھی کرتے ہیں یا خالی وعدہ کلام ہی ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں بس یہ وعدہ کلام ہی ہوتی ہے کافی حد تک عمل بھی ہوتا ہے مضیدہ تاریخی بس باتیں ہوتی ہیں منشور پر عمل نہیں ہوتا خالی باتیں ہوتی ہیں زبانی جمع خرج ہوتا ہے یہ اس وقت حالات جاند رہا ہے عام عوام کے اور لوگ پریشان دکھائے دے رہے ہیں مجودہ صورتحال سے اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے عوام کے لئے کچھ نہیں کیا ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے ہم آج ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد مجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں آپ نے عوام کا موقف جانا اور مزید بھی ذرا لوگوں سے بات کریں گے کہ مجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ پریشان بھی ہیں ماجوس بھی ہیں برہمی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں سے شکوا بھی کر رہے ہیں کہ انہیں نے عوام کی ریلیف کے لئے کچھ نہیں کیا ہم ذرا اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے اسٹرائی کو بھائی جان کیسے ہیں آپ مجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں گے کیا حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے یا بس ٹائم گزارا جا رہا ہے بجن صرف ٹائم گزارا جا رہا ہے گریب آدمی کو بے وکوب بنایا جا رہا ہے اس ٹائم لوگوں کا کاروبار نہیں بلکل بھی لوگ انتہا کے بے روزگار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے گربت بڑھ چکی ہے ملک میں اور ملک کا اس ٹائم بتا بٹھا دیا ان لوگوں نے سب نے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی حکومت زمنداری نہیں لیتی موجودہ حکومت کہتی ہے سابقہ نے کیا سابقہ کہتی ہے اس نے سابقہ نے کیا تو یہ سابقہ کا چکر چلتا رہے گا یا عوام کا بھی کوئی سوچے گا عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا نا باجن یہ تو سب اپنے ایک دوسرے کے چکر میں لگے ہوں میں بینک بیلنس بناتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں عوام کو اس نے اس کوئے میں دھکا دیا ہوا عوام کے ساتھ اپوزیشن سے کیا امید توکوات ہیں اپوزیشن سے تو باجن کوئی امید نہیں ہے سب چور کٹھے ہو گئے آگئے ہیں ایک ہی جگہ دیکھیں نا ایک ہی پارٹی ایک لاف سب چور کٹھے ہو گئے ہیں جیل بہت تحریک صحیح چل رہی ہے یا وہ بھی صرف ٹائم پاس ہے بھر لوگ تو ابھی تو فیلال ٹائم ہی پاس کر رہے ہیں سر یہ الیکشن ہوئیں گے تو کوئی ریزلٹ ملے گا عوام اپنا رتی عمل دے گی عوام کی تو یہاں پہ کوئی سنتا نہیں نا ہے عوام رتی عمل دینے کے لیے تیار ہیں پس موقع ملے موقع کے انتظار کر رہے ہیں عوام اس ٹائم موقع کی تلاش انتظار کر رہی ہیں اور کہنے کہ عوام کو موقع ملے تو اپنا انتظار کر رہے ہیں کیا حال ہے جی آپ کے الحمدلہ جی آپ کی بھی یہی رائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کوئی بہتر ہوں گے یار پیچھلے ساٹھ ستر سال دہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہوئے یہ سالے چور کٹھے کیوئے ساٹھ ستر سال آپ کہیں کچھ نہیں ہو لیکن جو بھی نمائند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں ہوتا آپ بتائیں کہ کسی نے کہا کہ مہنگائی ختم کریں گے کسی نے کہا نہیں کہا تو فیادہ کی ہوئی اسی لیے کہ سب چور ہیں اسی لیے کہ ہم مہنگائی کا نعرہ ماریں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے ہم نے کہتے ہیں مہنگائی مکانی تو جو بھی آتا وہ اپنے پیٹ بھرتا ہے بس اور گیا موجودہ سسٹم سے اتباع اٹھ گیا ہے کوئی ملے گا یہ سارے سب پتہ گیا یہ سارا سسٹم جب پاکستان ازاد ہو گیا اس کے بعد وہ سارے چور چکھ گٹھے ہو گئے تھے ان کی نسل آگ چلی آرہی اب آمو کچھ نہیں ملا نہیں ملے گا بھی نہیں ملے گا بھی نہیں کیونکہ انہوں نے کبھی نعرہ لگایا ہی نہیں ہے آپ ماشرے صاحب دہنے آسف وزاری صاحب دہنے کبھی نہیں کہا مہنگائی ختم کریں گے نوکری دیں گے نوکری دیں گے تو کیسے دیں گے سوال تو یہ ہے نا اب ماشرہ ختم کریں گے کیسے کریں گے آپ پر کوئی ہے مچھ نہیں نہیں سوالے سے آپ 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 کیا ہے سنائے کیسے چاہ رہے ہیں کامکار کامکار دنیا تنگ ہے بھائی جان مجھے بتائیں مہنگائی کوئی بات نہیں کرتا یہ جیسے بول رہے تھے سار ہاں ووٹ کیا ہے ووٹ تو جیسے کہیں گے لوگ دے دیں گے پریشان ہے بھائی جان کیوں دے دیں گے نا سوچ سمجھ کے دیں نا لوگ سمجھ کے یہی کچھ اب بھی دیکھ لو دیرے غازی خان جا راجنپور میں پیپل ابنا عمران خان کو لوگوں نے جتوا دیا ہے آخر چاہتے ہیں تو اس کو ملا ہے ووٹ نہیں تو نہ ہوتے تو یہ دو پالٹ پیپل پالٹی کو دیکھ لو پنجاب میں نہیں ملا اسے تیسرے لمبر مل رہا ہے بھائی جان تو آپ کہتے ہیں کہ عوام اس وقت پریشان ہے لیکن حکملان کچھ نہیں کرے بس اپنی افرت افریم میں ہے سار کوئی یہ نہیں سوچتا کیا کرنا ہے مجھے یہ بتاو بھائی جان لوگوں کے پاس غریب تو بلکل ڈھوپ رہا ہے نا حمیر آدمی کہا کیا دیکھو کارے موٹریں چل رہی ہیں غریب آدمی آج حرطال کا اعلان تھا کوئی سی نے کیا ہے ان کو کیا ضرورت ہے دکان بند کرنے کی پریشان تو غریب ہے بھائی جان ہم آدمی پریشان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں نے کچھ نہیں کیا ہم سرا کیا حال ہیں جی آپ کے کیسے چل رہے ہیں کام کاج سای جار رہا ہے بہتر چل رہے ہیں حکومت کے حوالے سے بات کریں حکومت کیسی جارہی ہے اچھی جارہی ہے بہتر جارہی ہے نیجی اچھی پرفارمنس ریک ہے مہنگائی مہنگائی ٹھیک مہنگائی بھی ٹھیک حکومت بھی ٹھیک ہے پروہلیو کا ریڈیو آٹا حتہ کورا کارتھا ہے کچھ کام ہوئا ہے ہم گریب نہیں کھا رکھتے ہیں ہم گریب ہیں نا ہم نہیں کھا رکھتے ہیں ہمیر لوگ کھا رکھتے ہیں حکمران کیا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں مجھے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جارہی ہے ہم آدمی کے لیے کوئی پالکسی نہیں ہے ہم آدمی پریشان ہے اور موجود حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کوئی لگتا ہے کوئی بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی الحمدللہ جی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا ابھی تک ہوا ہے وہ کیسا ہوا ہے وہ تو ابھی تک تو برا ہوا ہے لگتا ہے کہ حکومت کوئی بہتر کام بھی کرے گی ان پہ تو امید ہے لگن عمران خان پہ امید نہیں ہے عمران خان کہتے ہیں مجھ سے ساروں کی امید ہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں یہ جو اس نے مہینہ ڈیٹھ مہینہ یا دو مہینے دھرنے دیا ہیں ڈیلی کا کتنا خرچ ہے وہ جدہ ہوا ہوگا اگر یہی خرچہ وہ سلاب زدگان پہ خرچ کر دیتا تو کیا ان کے زندگی میں کہ میں قوم کو جگا رہا ہوں کیا جگا رہے ہیں ان سے پوچھیں سیاسی جماعتیں بیان بازی کر رہی ہیں تو عوام کی بھی کوئی فکر ہے یا خالی بیان بازی چاہ رہی ہیں دیکھو جی کچھ حکمرانوں کے بھی مجبوری ہوگی اب پیٹرول دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول پاکستان میں تو نہیں ہے آخر انہوں نے عالمی منٹی سے خرید کرنا وہ تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے کون کہتا ہے خزانہ حکومت کہتی ہے تو جب ایک دفعہ گھر کا شرازہ بکھر جائے تو آپ اس کو سٹیبل کرتے کرتے ہیں پھر ٹائم تو لگے گا ٹائم مل جائے تو بہتری آ جائے گی انشاءاللہ ٹائم مل جائے حکومت کو تو بہتری آ جائے گی اور یہ آپ گفتگو چانر ہم زرہ آگے چلتے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں عوام ان حلال سے اس وقت پریشان میں دکھائی دے رہی ہے گلہ بھی کہہ رہی ہے اور سب سے جو ایک افسوسناک ہم بات اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جمہوریت سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اپنے نمائندوں کے بارے میں جب عوام سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں یہی لفظ ادا کرتے ہیں کہ یہ کھا گیا ہے پی گیا ہے ملک کی یہ حالت کر دی کہیں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ بہتری آئی گیا کچھ بہتری آئی گیا ہے کیا حال ہے جی آپ کے کیا کرتے ہیں آپ میں سٹڈی کر رہا ہوں کون سی کلاس میں فورٹین جیر میں سبجٹ کون سا ہے بی ایس اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر کے حالات کسے چل رہے ہیں آج کار صحیح ہے باپ کسانوں کو ان کی مفضوری صحیح طرح سے نہیں مر رہی ان کی جو سلانہ انہیں ملک زری ملک ہے لیکن پاکستان ایک زرائی ملک ہے اس کی بنیاد زراد پر رکھی گئی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو تو آٹے نہیں مل رہا آٹے نہیں مل رہا یہاں پہ تو آپ کو کہہ لگتے ہیں آپ جب اپنی ڈگری مکمل کر لیں گے تو کوئی آپ کے پاس ہے کہ آپ اس سیکٹر کو کوئی سرو کر سکیں بیتر انداز میں انشاءاللہ جو ہوگا ملک کے لئے کریں گے پاکستان کے لئے کریں گے تو اپنی فیوچر کے بارے میں کتنے امید ہیں مجودہ حالات کو دیکھ کر یہاں پاکستان میں تو کوئی بھی ڈگری کر لو کوئی بھی ویلیو نہیں اس کی کیوں نہیں ہے ویلیو یہاں پہ ان کو انکم بھی نہیں ملتی ان کی سلانہ جو ہے اس کے بعد کافی سارے سٹوڈنٹ اب لاستیر آپ نے دیکھا ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹ پاکستان چھوڑ گئے گئے ہیں باہر جوب کے لئے پاکستان جوب پرائیڈ نہیں کر رہا یہاں پر لیکن یہ سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں آتی ہیں اب خان صاحب نے ایک کرو نوکروں کا وعدہ کیا میاں صاحب نے ایشن ٹائگر بنانے کا وعدہ کیا پی پی نے روٹی کپرا مکان دینے کا وعدہ کیا تو عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا ان پر ایسے وعدے کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں انہی بات کوئی بھی نہیں ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لولی پاپ دیا ہے دکھا کے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہوتا کچھ نہیں ہے اپنا پیڑ بھرنے کے لئے جوالوں کی گفتگو جان رہے ہیں جن کے بارے میں ہم امید کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں گے ملک سنبھالیں گے لیکن مجھے کہنا ہے ہمارے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیں جوب ہی نہیں ملے گی مواقع نہیں ملے گی تو ہم باہر چلے جائیں گے پیرون ملک چلے جائیں گے اب اس حد تک معجوزی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں جن جن کو موقع ملے اس ملک کے باگ دو سنبھالنے کا وہ نہیں پورے کر سکے وعدے جس بنیاد پر عوام نے ان کو منتخب کر کے گردار میں بھیجا تو آج لوگوں کے چینوں پر معجوزی اس لئے دکھائی دے رہی ہے کہ لوگ ان سے نا امید ہیں لوگ ان سے شکوا کر رہے ہیں لوگ ان سے گلہ کر رہے ہیں لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر اتنے وعدے جو کیے تھے پھر کیا کیا حکومت نے کہا تھا جو موجودہ حکومت ہے مہنگائی مکو مارچ کیا تھا ساپ کا حکومت نے ایک کرو نوکریاں پچاس تلاک گھر سوبہ بنانے اور پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے تھے اس سے پہلی حکومتوں نے بھی وعدے کیے لیکن عوام کو کیا ملا مشکل فیصلے عوام کو کہا گیا یہ بوجھ برداشت کریں مشکل فیصلے مجبوری میں کر رہے ہیں کیونکہ خزانہ خالی ہے پتہ نہیں یہ خزانہ کب بھرا جائے گا پتہ نہیں یہ خزانے کا مو کب فل ہوگا جب بھی حکومت آتی ہے وہ جی کہتی ہے کہ خزانہ خالی ہے ہمارے پاس عوام کو دینے کے لئے کچھ نہیں ہے عوام صرف بوجھ برداشت کریں مشکل فیصلے برداشت کریں ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کریں گے برجن کیا حال ہیں آپ کے کیسے چل رہے ہیں آج کل کام کاج کام کاج کام کاج کام کام کاج کام 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 ہی نہیں کام 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 ہے پہلی تھے پہلے تو گزارہ ہورا تھا اب بہتا کیا حر chemicals کیا ہوئے ہے آپ م Katherine توہر آپ مہنگی اتنی ہے آپ کے سامنے آپ بتاہے ہیں کیا کریں مہنگی اتنی ہو گی یہ پارجان جمع了 تھوڑی ہوئی ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام 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 مسدور کی کرتے ہیں مسدور کی مسدور کی اس ہفتے میں کتنے就可以 آپ نے حصل کی اس ہفتے میں سمجھ لیں کہ دو دیاری لگی ہے بس دو دیاری بس بس ایک راجات بھار گئے ہیں آٹا چینی گھی بیل سارا کچھ ایک چیز لیتے ہیں تو دوسری ختم دوسری دوسری بھی پوری نہیں لے سکتے حکومتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے سر کیا کر رہے ہیں ایک دن کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ اچھائی ہوگی اچھائی ہوگی اچھائی اچھائی غریب کا تو کام ہو رہا ہے نا سارے وعدے کرتے ہیں لیکن پورے نہیں کرتے ہیں ایک بھی نہیں سارے وعدے کے بلکہ اُلٹ کر رہے ہیں جو جو وعدہ کیا ایک بھی عمل نہیں کیا بلکہ اس کے بلکس کیا بھائی جان اُلٹا کر رہے ہیں اُلٹا کہاں جائیں بتائیں اما کیا بنے گا یقین کریں اب تو فاقوں پہ نوبت آگئی ہے اس کو پرواہ نہیں ہے حکومتان کو کسی کو نہیں عام آدمی کے حالات جاندن ہیں وہ یہ کہنا ہے کہ عام آدمی فاقوں پہ مجبور ہے اور انس کے عوام کو سمجھ نہیں آری وہ کرے تو کرے کیا دوسری جانب حکمران طبقے کی حسائشیں ہیں حکمران طبقے کی باتیں ہیں حکمران طبقے کی گفتگو ہے اور بھائی موجود ہیں بجن کی حال ہیں آپ کے کیا نام ہے آپ کا سکندر کتنے گھنٹی اسٹرہ لگاتے ہو یہ صبح نو دس بجے سے لے کر شام کو آٹھ بجے تک شام آٹھ بجے تکریباً بارہ پندرہ گھنٹے آپ یہ سٹرہ لگاتے ہو ہاں جی تو پھر کوئی آمدن ہو جاتی ہے بس کیا کریں مانگئی اتنی ہے کہ عوام اتنی آتی نہیں ہے بس جن کا دل کرتا ہے ویسے بھی بس گریب بندہ ہے یعنی کہ اتنی چلات نہیں ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے ان کو شوس کا ریٹ بتاتے ہو تو پہلی بات کیا کرتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں ہیں پہلے یہ پچاس پچاس سوеня ملتا تھا ہم یہ تانی مہنگ گراتی ہیں ہم کہہ ہم کیا کریں گے انہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ تانی مہنگ ہو کے پیچے سے مہنگ آتے ہیں تو ہم کہا کبھی ہاتے آتے ہیں ہم جان بوچ کے ہ Jamaica پیچھے سے جب مہنگ آ آئے بھی ہم نGHTکا دینا ہی ہے ہم نے ک installations کی دونوں ربmaan اس میں سے دس بی سارے بجھنے ہیں اس میں سے دس بی سارے بجھے ہیں دوس رو� میں بکرا دو سو کا بھی نہیں بھیگرہ پھر کیا کرے یہ دس بیس پھر بھی کام کرنے پڑتے ہیں دس روپے پانچ روپے سارے بھائیتے ہیں جوتے میں سے اس وقت یہ بھائی امار سے موجود تھے جو کہ شوز بیجتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سے پندرہ گھنڈی اسٹرال لگاتے ہیں اور دو سو روپے کا ایک وہ جو چپل ہیں وہ بیجتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں بھی لوگ نہیں خرید پاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کیسے خریدیں عوام کی یہ حالت ہے اور حکمران طبقے کی باتیں سن لیں ہماری اپوزیشن کی باتیں سن لیں ہمارے جو اشترافیہ بیٹھا ہے ملک پر ان کی گفتگو سن لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر دودھ اور شاید کی شاید نیریں بہہ رہی ہیں وہ اس طرح بیانبازی کرتے ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں وہ اس طرح عوام کے مسئل کی پروجیکشن کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے مہنگائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے عام آدمی کے لیے روٹی مہنگی ہو جانا عام آدمی کے لیے آٹا مہنگا ہو جانا عام آدمی کے لیے پٹرول مہنگا ہونا عام آدمی کے لیے گھی کا مہنگا ہونا عام آدمی کے لیے بجلی کے بلز کا ازاد ہونا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا لیکن عام آدمی کے لیے یہ جکیناً مسئلہ ہے ہم اس حوالے سے ذرا جو حکمران جماعت ہے ان کے پاس بھی جانیں گے ان کے نمائندگان کے پاس بھی ان سے ہی طرح جانیں گے کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں ان کی جماعت کیا کر رہی ہے وہ کس طرح عوام کو فیس کریں گے سائل سرودال میں بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شورٹ پریک کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح آج ہم بات کریں مجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ نے عوام کا موقف بھی جانا جو مجودہ صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے اس کے حوالے سے عوام کا ردیعمل بھی آ رہا ہے کہیں پر سابقہ حکومت کو زمین دار ٹھرائے جا رہا ہے کہیں پر مجودہ حکومت کو جو مجودہ حکومت ہے وہ کس طرح سے حالات کو دیکھ رہی ہے کس طرح سے حالات کو منیٹر کہہ رہی ہے کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا نہیں مل پائے گا الیکشن کے حوالے سے بھی ہم نے عوام سے سوال جانا لوگ اس حوالے سے کافی زیادہ جو مہنگائی ہے جو مجودہ حالات ہیں اس سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے اس پر بات کے نگلے ہم پہنچیں ہم آج سے موجود ہیں پاکستان مسلمین نون کے سابق ایم این اے اس کے علاوہ ڈیویزنل جنرلل سیکٹری شیخ طارق رشیز ان سے جانتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں شیخ صاحب موجودہ حالات آپ کی پارٹی پالیسی آپ کی حکومت کی کارکردگی سائی صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کی حکومت سے کتنے مطمئن ہیں جو آپ لوگوں کا بیانیاں ہے وہ کس طرح عوام کو آپ قائل کر سکتے ہیں کیونکہ عوام موجودہ حالات سے تو پریشان دکھائی دیتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی عروج پہ ہے اور عوام مسلسل جو ہے اس میں جو ہے بیچینی کی فضا پائی جاتی ہے لیکن اس کے جو محرکات ہیں اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں یہ آپ کی باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ سارا جو کیا دھرا ہے وہ صاحب کا حکومت کا ہے اور یہ ایک عام صاحب سوال بن گیا ہے لیکن یہ حقیقت یہی ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس میں تمام جو بھی چیز ہیں ہیں وہ صاحب کا حکومت کی ہیں انہوں نے اتنے کرزے لیے آئی ایم ایف سے اور دوسری ان سے کہ اور ان کے جو پلان تھا اس پہ وہ پورا نیاں ہوتر سکے تو اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت یہ جو اب آئی ہے تو اس کو تو اب وہ پورا کرنے ہیں ان کی شرائط جو بھی ہیں اگر یہ شرائط پورا وہ کریں گے تو ظاہر ہے آگے یہ سوائیو کریں گے اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عوام کو ایک بات اور پتا ہے کہ صاحب کا جو حکومت ہے ان کا جو کردار تھا وہ ان کے سامنے اور عوام بھی یہ جانتی ہے کہ یہ جو سب کچھ جو کیا دھرا ہے یہ صاحب کا حکومت کا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ مہنگائی سے آج انہیں دو چار کرائے ہوا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ صاحب کا حکومت کی پولیسیوں کی وجہ سے اب عوام یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب کا حکومت کی پولیسیوں ہوں گی لیکن موجودہ حکومت نے ان حالات سے عوام کو نکالنا ہے تو کیا اس حوالے سے کوئی پولیسی موجود ہے کیا قیادت بھی اس حوالے سے کوئی ڈسکیشن ہو رہی ہے پارٹی میں بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ ہم عوام کو ان حالات سے کیسے نکالیں عوام کس طرح ریلیف ورام کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ بھی ایک کافی مشکل کام ہے لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں آئیے مف سے کامیاب مذاکرات ہوئے ادھر سے بھی امداد ملے گی اور اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو بھی دورے کیے تھے پرائی منسٹر صاحب نے ان کی بھی جو ہے یہاں سے ملتان کے لیے جو پیکیجز اعلان کیے تھے وہ بھی آئیں گے تو اس سے یہ ہوگا یہاں حالات کافی بہتر ہو جائیں گے لیکن فی الحال تو ظاہر ہے ہمیں ایک صبر کے گھونٹ پینے پڑیں گے اور اس مہنگائی سے جو ہے وہ ہمیں نمبردازمہ ہونا پڑے گا پرائی منسٹر نے بھی اعلان کیا کہ وہ بھی اب مشکل فیصلوں میں شامل ہوں گے وزارتوں کے حوالے سے جو اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے فیول لونسٹر جو تھے جو ان کے تنخواہیں تھیں اس حوالے سے بھی کہا تو اس پر عمل درامت بھی آپ دیکھیں گے یا اسی سے بھی عوام کوئی چیز دکھائی گئی ہے نہیں دیکھیں عمل درامت تو ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک بڑا احسن قدم تھا جو پرائی منسٹر نے لیا ہے کہ تمام اپنی کابینہ اور تمام جتنے بھی اور سرکاری جو ان کے سیاسی لوگ ہیں ان سب کی جتنے بھی مراد تھی وہ تقریباً ختم کر دی انہوں نے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی فرق پڑے گا اور ہمیں اب جب تک ہم سادگی نہیں اپنائیں گے چاہے وہ سرکاری افسران ہیں چاہے وہ اپنا سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ سیاسددان ہیں یہ سب لوگ مل کے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے سادگی کو اپنائیں گے تو یقین کریں کہ یہ چند ہفتوں میں ہم ہر چیز پہ قابو پالیں گے ایک اور بات پاکستان طریقہ انصاف کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم کی نون الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے الیکشن میں نہیں آنے کو تیار تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اگر آپ لوگوں کو موقع ملے آپ لوگوں کو کہا جائے تو آپ لوگ تیار ہیں کیونکہ ہم نے زمنی الیکشن کے حوالے سے جب شیڈول دیکھا تو آپ لوگوں نے کاغذات بھی جمع کرائے تو اتنے دنوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کارکون کتنے تیار ہیں اور پارٹی کتنے تیار ہیں دیکھیں جی جو ایک طبقہ تھا سمجھدار طبقہ اس کو اب یہ ایک چیز باور ہو گئی ہے کہ اس ملک کو جو ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ جو مشکلات سے دوشار کرایا ہے وہ صاحب کا غومت نے کرایا ہے اور وہ اب لوگ کیونکہ ہمیں ایک سیاسی لوگ ہیں ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں ہر گلی محلے میں جاتے ہیں سب سے بلتے ہیں اب لوگوں میں یہ چیز بہت واضح طور پر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور لوگ دوبارہ جو ہے وہ ہماری پارٹی کا رخ کر رہے ہیں وہ لوگ جو تھوڑے سے بدزن ہو گئے تھے مہنگائے کی وجہ سے لیکن اب انہیں جیسے جیسے حقیقت پتہ الٹی جاری ہے وہ لوگ واپس ہمارے سے رابطے کے اندر آ گئے ہیں ہمارے نیٹ ورک میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جنرل الیکشن جو ہوگا اس میں آپ کو ایک بہت بڑا سپرائز ملے گا اور لوگ جس انداز سے اب جو ہماری پذرائی کر رہے ہیں یقین کریں یہ میں کوئی لفظی بات نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ جتنی پذرائی وہ کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے نظر آپ کو الیکشن میں آئے گا کہیں کہ پاکستان مصرین نون کے جو ورکر ہیں وہ ابھی تک پارٹی کے ساتھ کھرے ہیں الیکشن تک رہیں گے ان میں کوئی تقسیم دکھائی نہیں دے گی نہیں جی دیکھیں پارٹی کا ورکر تو آج بھی ویسے کھڑا ہوا ہے اور آپ بلکل ہمیں فخر ہیں اس ورکر پہ کہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ ورکر بھی کھڑا ہے ہماری پارٹی کے ووٹرز بھی کھڑے ہیں اور وہ طبقہ جو ان کا تھا وہ طبقہ واپس ہماری طرف آنے کے لئے تیار ہے وہ تو اس بات کو کیش کر رہے ہیں پاکستان دیکھ انصاف کہتے ہیں کہ ہم آئے ورکر تو جیلوں میں جانے کے لئے تیار رہے ہیں نوہ شہر چوک پر سینکروں لوگ جمع ہوئے اور گرفتاریوں کا اعلان بھی کیا وہ الگ بات ہے گرفتاری نہیں ہو سکی تو وہ تو رزانہ کوئی نہ کوئی پاور شو کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ خالی پاور شو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب ان کے ایک لیڈر نے کال دی تھی کتنے چلے گئے جیل میں بلکہ جو گئے ہیں شاہ صاحب تو جیل میں ہیں بھی شاہ صاحب تو جیل میں ہیں لیکن وہ وہاں جا کے شدید بیمار بھی ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کر لیا ہے سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ جیل جاتے ہیں تو بیمار تو ہو جاتے ہیں دیکھیں وہ تو ہو جاتے ہیں لیکن پھر نہ جاتے وہ جیل اگلے دن ہی آئی کورٹ سے انہوں نے ریویو کر لیا تو آپ نے وہ مقالمہ بھی سنا ہوگا جو بڑا مشہور ہے شاہ صاحب نے انہوں نے کہا جی آپ بھی چلے جائیں اگر انہیں ملنا ہے تو تو آپ چلے جائیں ادھر تو بات یہ ہے کہ ملتان میں دیکھ لیں ایک گرفتاری بھی نہیں ہوئی صرف وہ چند لوگ جسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں سینکڑوں کا مجموعہ وہ چند لوگ آئے ہیں انہوں نے تقریریں کی ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ بلکہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہی ہے وہاں پہ اور اور ازلا میں بھی اناؤنسمنٹ کرتے رہے ہیں پولیس والے کہ آئیں ہماری وینز کھڑی ہیں جنہوں نے شوق پورا کرنا وہ ضرور پورا کریں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ نون لیگ کو کوئی خوف نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاور شوہ سے پی ٹی آئی کی جو عوامی مقبولیت کے دعوی ہیں اور یہ کہہ لیں کہ ہم جیلیں بھٹ دیں گے نون لیگ اپنے اس تمام طرح اپنی کارکتری سے مطمئن ہیں دیکھیں ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈار ہے الحمدللہ ہم ایک پاکستان کی بڑی جماعت کے کارکن ہیں اور جب میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ کس انداز میں کارکن ان کے لیے نکلتا ہے اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی آپ کو یہ چیز پیلکل واضح نظر آئے گی کہ مسلملی کا ورکر مسلملی کا ووٹر مسلملی کے لوگ کس طریقے سے نکلتے ہیں اور اس الیکشن میں حصہ لیتے ہیں جو جیل بھرو تحریک پاکستان تریک انصاف کی جانب سے جاری ہے جو ملتان کے حوالے سے ہم آپ سے سپیشلی جانیں گے جو ملتان میں جو پیٹے کے کارکنان جمع ہوئے ہیں وہ اگلہ کرتے ہیں کہ پولیس نے گرفتائی نہیں کیا پولیس اتنے سائے کارکنان کو دیکھ کر چلی گئی تو آپ واقعی ایسا ہوا تھا آپ لوگ جس وقت حکومت میں ہیں تو آپ لوگ گرفتائی نہیں کرنا چاہتے یا پی ٹی اے والے گرفتائی نہیں جینا چاہتے دیکھیں یہ تو اب وہاں ابھی موقع پہ ہوں گے وینز موجود تھیں اور وہاں وہ کہتے آدھا کلومیٹر دور تھے چلیں آدھا کلومیٹر جب وہ اتنی دور آ سکتے ہیں گرفتاری کے لیے وہ آدھا کلومیٹر بھی اگر چلے جاتے تو اس میں کیا ہو جاتا جب دل میں ہی نہ ہو کوئی چیز تو پھر کیا اس کا اب آپ دیکھیں نا اور 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 شہروں میں لیکن سیڈیٹر اون عباس بھپی نے اعلان کیا کہ میں دس منٹ کا ٹائم دیتا ہوں پولیس گرفتار گئے پولیس نے نہیں کیا تو پھر انہوں نے کیا کس ہو نہیں پولیس نے تو کہہ دیا تھا کہ آج ہیں جس نے شوق پورا کرنا ہے ہماری جیل کی وہ پریزن وینز کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے آج ہیں آپ تشریف لے ہیں بتائیں کون گئے ہیں کتنے لوگ اس میں داخل ہوئے ہیں ایک بھی نہیں گیا کوئی بھی ادھری تقریریں کی ہیں ادھری ایک دوسرے سے گلے ملیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے جب گرفتاری تم دے رہے ہو پولیس تو نہیں تمہیں گرفتار کرنے آئے گی نا گرفتاری تم لوگوں نے دے نی ہے تو آگے بڑھ کے گرفتاری دو اور وین میں جا کے بیٹھ جو کہ جی ہم نے آپ کو پیش کر دیا آپ کے آگے ہم گرفتار ہیں دیکھے نا جو طریقہ پولیس ٹیشن میں جا گیا گرفتاری دو پولیس ٹیشن میں چلے جاتے ہیں اگر وینز نہیں تھی پولیس ٹیشن میں چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی بھی چلے جاتے ہیں تو یہ الٹا ان کے گلوں پڑ گئی ہے یہ چیز اور یہ ان کی آپ دیکھنا یہ جو ناکامی ہے یہ باعث ہے ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ جو انہوں نے اتنے بڑے علانات کیے تھے کہ جیلیں بھر دیں گے ابھی تک سو بندہ بھی پورا نہیں یعنی کہ جیلوں میں جا سکا تو یہ یہ صرف اچھے اتھکنڈے ہیں اور اب اس کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہے اب عوام کو اور عوام جو ہے وہ قطعی بھی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دے سکتی کہ جس نے اس ملک کو لوٹا اس ملک کا بیڑا غرق کیا اس ملک کو چالیس سال پیچھے پہنچا دیا آج ہم اس کے کیے کا بویا وہ ہم کاٹ رہے ہیں عوام کاٹ رہی ہیں شرم آنی چاہیے مران خان کو پی ٹی کا بیانیہ یہ بھی تو مقبول ہو رہا ہے کہ آئے روز پندرہ دن کے بعد فیول پیس میں اضافہ ہو جاتا ہے بجلی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کھانے پینے کے شاہ مہنگی ہو رہی ہے تو پی ٹی کا جو بیانیہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی اب جتنی آٹھ دس مہنوں میں ہو گئی ہے تو وہ کور تو کر رہے ہیں تو اس پہ نونلی کی کیا سٹیجٹی ہے نونلی ایک پبلیو کیسا فیس کرے گی اگر وہ حکومت میں ہوتی نا تو اس سے دگنی مہنگائی ہوتی اس وقت اور اس ملک یہ ملک خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہو جاتا اور پھر یہ ملک کی اکانومی جو ہے نا بلکل بھٹا بیٹھ جانا تھا اور پھر چھے سر بہن میں پٹرول نہیں ملنا تھا یہاں پہ جو حالات جس طرف وہ عمران حکومت لے جاری تھی وہ اس طرف جارے تھے کہ یہ ملک ہنڈر پرسن دیوالیا ہو جانا تھا دیکھیں جو ملک دیوالیا ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں کا بجٹ آپ کی حکومت نہیں بناتی پھر وہ وہی لوگ بناتے ہیں جن سے آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں تو یہ تو احسان ہے اس ملک پہ اس پارٹی کا کہ انہوں نے اپنی مقبولیت کی قربانی دیا اپنی پارٹی کی مقبولیت کی قربانی دے کے اس ملک کو بچایا ہے تو آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں گے جب ٹائم کمل ہوگا یا پھر الیکشن کو جس طرح معاشی امیجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو نون لیگ اس طرح کی پالیسی بھی جائے گا یا پھر اگر الیکشن کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا الیکشن سے آپ دور جانا چاہتے ہیں دیکھیں جی الیکشن سے تو ہم ہر وقت تیار ہیں ہم بالکل بھی وہ ایک فیصد بھی ہمارا یہ ذہن نہیں ہے کہ ہم جب وقت پہ مقرر وقت پہ الیکشن ہوں اس سے کوئی دور جائیں لیکن یہ ملکی معاملات ہیں اور وہ کس طرف جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری پارٹی ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا تیار ہے الیکشن کے لیے تو آپ کو الیکشن کے لیے جب کہا جائے گا ورکرز و آپ لوگ مقامت ہو پہ تیار ہیں ہم تو ابھی بھی تیار تھے ہماری پارٹی نے زمنے الیکشن کو بائیکارٹ کر دیا اس کا ورنہ ہم اس الیکشن کو بھی لڑنے کے لیے تیار تھے تو آپ اس میں ایک عقضات بھی جمع کرائے تھے اور سارا کچھ بھی ہوا تھا پھر وہاں پہ صورتحال بھی بنی کنان بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ کہنے کہ کوئی آپ کی طرف سے پارٹی کا کنان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے آپ لوگ مکمل تیار ہیں جی الحمدللہ ہم مکمل تیار ہیں اور ہر سطح پہ ہر جگہ پہ مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہم الحمدللہ کوئی کسی کے کوئی وہ نہیں ہیں ہم ڈیفالٹر نہیں ہیں کسی سے کوئی ہم شرمندہ نہیں ہے ہم نے عوام کو صرف کیا اس پارٹی نے ہمیں صرف کیا آپ پچھلے دور میں دیکھ لیں جو میاں نواز شریف کا دور تھا اس دور کو دیکھ لیں اور عمران خان کے چار سال کے دور کو دیکھ لیں وہ فرق دیکھیں وہ سامنے نظر آ جائے گا اور عوام کو آج یہ پتا ہے کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے جتنا بھی کام ہوا ہے وہ میاں نواز شریف کے دور میں ہوا ہے سیاسی لیڈرشپ دعوے بھی کرتی ہے وعدے بھی کرتی ہے اب آپ کو فرس کی الیکشن میں آنے کا دوبارہ موقع ملتا ہے ٹکٹ بھی ملتا ہے اس میں آپ کنٹسٹ بھی کرتے ہیں تو عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار ہم سے کیا وعدہ کریں گے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا شہر کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کوئی نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو آپ شہر کیول سے کیا کام کر سکیں گے دیکھیں جی اگر ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس حکومت نے جن کا بیڑا گھرک کر دیا تھا ان کو صحیح کرنے کے لیے ان کو صدارنے کے لیے ایک کام نہیں ہے آج آپ لوکل لیول پر دیکھ لیں ایک نواب پر روڈ ہے آپ جا کے درہ وزٹ کیا ہوگا آپ نے آج تقریبا یہ پور ہے ان کا ٹین اور چار سال وہاں پہ سب سے بڑی عبادی ہے ملتان کی جو غریب طبقہ رہتا ہے وہاں پہ دکانے بھی باندھ ہو گئی ہیں اب تو دکانے گیا لوگوں نے نقلے مکانی شروع کر دی آج تک یہ وہ تو کرانی سکیں ہیں یہ چلیں الیکشن لڑنے کے لیے دوبارہ حکومت لینے کے لیے شرم آتی ہے کہ جو اتنے سے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے جو لوکل لیول پر ہیں یہ وہی حل نہیں کر سکے تو پاکستان کو کیا ٹھیک کریں گے یہ لوگ یقین کریں یہ شرمیندی کا مقام ہے ان کے لیے جو سیویج کے مرسوبے کیے وہ بھی مکمل ہی کیے اور یہ ایشوز ٹلتے رہے سر کوئی چیز آپ بتا دیں کوئی ڈیوائلمنٹ بتا دیں اس چار سال میں انہوں نے کیا کوئی ایک بتا دیں کہ ہاں یہ میگا پروجیکٹ کیا ہے انہوں نے یا انہوں نے یہ کام ایسا کیا کہ عوام کو سہولت ملی ہو اس سے ہم ہمارے سے اگر پوچھیں ہمارے دور میں ہم نے کتنے کام کرائے ہیں آپ گنن نہیں پاؤ گے ان کو اس کے پیرلل مجھے بتا دیں انہوں نے چار سال میں کیا کام کیا ایک ان سے روڈ نہیں بن سکی کہ جہاں سے لوگ اب بیچارے فاکے کر کے اور وہ جگہیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں شرم آتی ہے یقین کریں ان کو یہ منتخب ہونے جو ہوئے ہیں ان کے ووٹوں سے اگر یہ منتخب ہوئے تھے تو ان کے لیے باعث سے شرم دائے یہ بات آپ کو شکریہ آپ نے وقت نہیں کہا ناصرین آپ نے گفتگو جانی پاکستان اس میں کی نون کی رہنما کی اس سوال اس ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مکمل طور پر تیار ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے لیکن دوسری جانے مشکل فیصلوں کا بوجھ ہے وہ یقین ان عوام پر ہی ہے اور عوام کو حکومت دلاسے تو دے رہی ہے لیکن عوام کے پاس سب دلاسوں کے لیے بھی اب احمد نہیں رہی اور یقین اس میں حکومت کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے الیکشن کے حوالے سے ابھی ڈسکیشن باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ محلہ کب شروع ہو پاتا ہے یا پھر حکومت اپنی مدد پوری کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہوگا لیکن مہنگائی کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی صدا دونوں سطح پر عوام کے لیے کوئی ریلیف کے لیے ابھی تک اعلان ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا آج کے پرگرام سے اپنے محسوان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان